اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں کی دنیا یوٹیوب چینل اور میں ہم خلام نبی مدین آج 22 اگست 2023 ہے اور آج دن ہے منگل کا اس ویڈیو میں پاکستان سے متعلق اہم تازہ اور بڑی خبریں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں نظر کرام افغانستان کی سرزمین سے ایک مرتبہ پھر پاکستان پر بڑا حملہ ہوا ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو تلخیہ ہیں وہ بڑھ رہی ہیں یہاں تک کہ پاکستان اور افغانستان کے بیچ جنگ یا جھڑپوں کا اندیشہ اور خطرہ بھی سامنے آ رہا ہے آگے چل کر میں آپ کو مکمل تفصیلات دینے لگا ہوں اس سے جڑا ہوا آج کا ایک اور واقعہ یہ ہے کہ پاکستان کے خلاف بھارتی سرزمین سے بھی ایک بڑا حملہ ہوا ہے اور بھارت کے چھ شہری بھی آج گرفتار کیے گئے ہیں اس واقعے کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن اس سے پہلے پاکستان میں آج ایک بڑا واقعہ پیش آیا ہے پاکستان کے شمالی علاقے بٹ گرام میں ایک چیر لفٹ ہے جو انتہائی بلندی پر تقریباً دو ہزار میٹر کی بلندی پر پھنسی ہوئی ہے بارہ گھنٹے تقریباً گزر چکے ہیں ایک چیر لفٹ تھی جس میں سات سکول کے بچے تھے جو نائنٹ کلاس میں پڑھتے ہیں اور سات میں ان کا ایک استاد تھا ایک ٹیچر تھا تو یہ آٹھ افراد ہیں جو اس وقت بھی چیر لفٹ میں پھنسے ہوئے ہیں جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں یہ شام کے ساڑھے چھے سے سات بجے کے درمیان کا یہ وقت ہے جو میں اس وقت آپ کو اپڈیٹ دے رہا ہوں یہ پاکستان کا شمالی علاقہ ہے بٹ گرام جہاں پر یہ چیر لفٹ پھنسی ہوئی ہے اور صبحوں سے پھنسی ہوئی ہے اور ہوا میں معلق ہے تقریباً دو ہزار میٹر کی بلندی بتائی جاتی ہے اور ان افراد کو جو چیر لفٹ میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو بچانے کی کوششیں ہو رہی ہیں واقعہ کچھ اس طرح سے ہوئے ہیں کہ سات پنتالیس کے وقت سات بج کر پنتالیس یہ صبح کا وقت تھا جب اس چیر لفٹ میں معمول کے مطابق جو بچے ہیں وہ سوار ہوئے اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر وہ اپنے سکول کو زمینی راستے سے جاتے تو ان کو زیادہ وقت لگتا ہے تو وہ چیر لفٹ کا استعمال کرتے ہیں بہت سے پاکستان میں ایسی جگہ ہیں جہاں پر چیر لفٹ اس طرح کے جو علاقے ہیں ان میں استعمال ہوتی ہے تو بدقسمتی یہ ہوئی کہ جو چیر لفٹ کے تین رسے تھے ان میں سے دو رسے ٹوٹ گئے ہیں اور صرف ایک رسہ بچا ہوا ہے جس کے ساتھ یہ چیر لفٹ مولک ہے یہ ایک فضاء میں بلندی پر مولک ہو گئی ہے اور یہ صبح پونے آٹھ بجے کا یہ واقعہ ہے اور اب شام کے تقریباً آٹھ بجنے والے ہیں کل بارہ گھنٹے کا وقت ہو چکے ہیں یہ آٹھ لوگ پھنسے ہوئے ہیں پورا پاکستان اس وقت ان لوگوں کے لئے ان بچوں کے لئے دعا کر رہا ہے تو اس حوالے سے روپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ پاکستان کی فوج کا جو ایس ایس جی کمارڈو دستہ ہے کہ انتہائی گوریلہ اور بڑا تربیت یافتہی دستہ سمجھا جاتا ہے وہ ان لوگوں کو ان بچوں کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے اور تقریباً تین سے چار ہیلیکاپٹرز ہیں جو مسلسل کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں سے بچوں کو نکال لیا جائے اب جو رکاوٹیں پیش آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو جیسے ہی ایک رسی ہے ایک رسی کے ساتھ یہ چیر لفٹ پھنسی ہوئی ہے جیسے ہی ہیلیکاپٹرز نیچے آتے ہیں تو ہوا بڑھ جاتی ہے ہوا زیادہ ہوتی ہے تو رسی ٹوٹنے کا خدشہ ہے پھر دوسرا مسلہ یہ ہے کہ ہیلیکاپٹرز جو کمانڈو ہیں وہ سیلنگ ریسکی اپریشن کر رہے ہیں جیسے ہی وہ نیچے آتے ہیں تو چیر لفٹ کے اوپر تیس فٹ کی بلندی پر ایک اور رسی ہے اس سے بھی وہ جو کمانڈو ہیں اپریشن کرنے والے وہ ٹکرا سکتے ہیں اور ہیلیکاپٹرز نیچے آتا ہے تو وہ بھی ٹکرا سکتے ہیں یعنی ایک بہت مشکل پیش آ رہی ہے اس اپریشن میں اور اسے پہاڑ جیسا اپریشن بتایا جا رہا ہے اور رپورٹ سے سامنے آ رہی ہیں کہ دو بچے اپتدائی مرحلے میں بے ہوش ہوئے لیکن پھر پاکستان کی جو فوج کا اپریشن چل رہا ہے اس اپریشن میں انہیں دوائیں اور خوراک اور پانی کی بوتلیں وہ بچوں تک پہنچائی گئے کیونکہ صبح بارہ گھنٹے سے یہ بچے فسے ہوئے ہیں اور بارہ گھنٹے ہونے والے ہیں تو ان کے پاس ظاہر سے بات ہے خوراک کا بھی مسئلہ ہے پانی کا بھی مسئلہ ہے اور اب جب صبحوں سے یہ اپریشن ہو رہا ہے روشنی بھی تھی اور اب بادل بھی آ گئے ہیں اور رات بھی شروع ہو گئی ہے تو بتایا جا رہا ہے کہ رات کو بھی یہ اپریشن جاری رہے گا اور اس کے لیے علاقے کے جتنے لوگ ہیں وہ بھی وہاں پر موجود ہیں اور مختلف طرح کی جو ٹیمیں ہیں وہ موجود ہیں اور ہیلی کاؤپٹرز کے لیے وہاں پہاڑ پر جو ہیلی پیڈ ہے وہ بھی بنایا گیا ہے تو بڑی کوششیں ہو رہی ہیں کہ ان بچوں کو بچا لیا جائے بہت مشکل یہ ایک مرحلہ ہے آٹھ لوگوں کی جان بچ سکتی ہے تو اس حوالے سے جتنی بھی سہولیات ہیں جتنی بھی طریقے ہیں ان کو آزمانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اور پاکستان کی جو حکومت ہے یا پھر پاکستان کی جو فورسز ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ اس سے بھی بڑے سخت ترین جو آپریشن ہے وہ مختلف جگہوں پر کیے گئے ہیں اور اس میں بھی کامیابیاں ملی ہیں اور توقع ظاہر کی جا رہی ہے کہ یہ آپریشن بھی کامیاب ہوگا لیکن یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں دنیا میں ایک تو ایڈوانسمنٹ اتنی آ چکی ہے یعنی ترقی اتنی ہو چکی ہے کہ جن علاقوں میں اس طرح کی چیر لفٹیں ہیں ایک تو ان کا خیال نہیں کہ جاتا ہے اور ایک تو وہ ریکوائرمنٹ وہ چیزیں پوری نہیں ہوتی ہیں اور دوسرا پھر اس طرح کے علاقوں میں جو سڑکیں ہیں وہ نہیں بنائی جاتی ہیں تو مناسب جو سہولیات ہیں وہ نہیں ہیں اور جب کبھی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو پھر پوری قوم توجہ کرنے لگ جاتی ہے حالانکہ یہ حکمرانوں کی ذمہ داری ہے بدقسمتی سے پاکستان کی جو حکمران ہیں لوٹ مار کرتے ہیں اور لوگوں کو یقین دہانیاں کراتے ہیں بادے کرتے ہیں لیکن سوائے اپنی تجوریاں بھرنے کے ووام کے لئے کچھ نہیں کرتے ہیں تو اس طرف بھی دیکھنا ہوگا ایسی بہت سی جگہیں ہیں جہاں پر کبھی پل ٹوٹ جاتا ہے کبھی چیر لفٹیں گر جاتی ہیں اور کبھی بند ٹوٹ جاتے ہیں اور مختلف طرح کی جو چیزیں ہیں وہ سامنے آتی رہتی ہیں بہرحالب آتے ہیں ایک اور بڑی خبر کی طرف ہے خبر یہ ہے کہ کئی مہینوں کے بعد پاکستان کی جو سرحد ہے لائن اف کنٹول جسے کہا جاتے ہیں اس پر ایک بڑا حملہ ہوئے ہیں اور گدشتہ رات کو یہ واقعہ پیش آیا ہے جس میں ایک پاکستانی نوجوان بتایا جاتا ہے کہ وہ شہید ہوئے ہیں اور کئی گھروں کو نقصان پہنچا ہے لائن اف کنٹول جو پاکستان اور بھارت کے درمیان سرحد ہے وہاں پر یہ واقعہ پیش آیا ہے اور ایک چھڑپ ہوئی ہے بلکہ بلا اشتیال جو فائرنگ ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ ہوئی ہے اور اس کے نتیجے میں ایک پاکستانی جا بھاک ہوئے ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب بھارت کی طرف سے پاکستان پر جو حملے ہیں وہ خدا نہ خاصتہ پھر سے شروع ہو چکے ہیں پھر دوسرا ایک اور واقعہ جو آج سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ چھے بھارتی لوگوں کو پاکستان کے اندر سے گرفتار کیا گیا ہے جو پاکستان کے سرحدی علاقوں میں داخل ہوئے تھے اور ان پر یہ الزام بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے وہ سمگلنگ کی کوئی کوشش کی ہے اور ایک رپورٹ کے مطابق وہ کوئی جاسوس ہی کر رہے تھے تو جاسوس جو سمگلر کے روپ میں تھے وہ چھے پکڑے گئے ہیں یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے تو اس سے دونوں ملکوں کے پڑوسی روایتی حریف ملکوں کے درمیان جو اختلافات یا معاملات ہیں ان کو اندازہ کرنا آسان ہوتا ہے کہ اب حالات کسی اور طرف بھی نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اب بات کر لیتے ہیں ایک اور بڑی خبر کی خبر یہ ہے کہ افغانستان کی سرزمین سے پاکستان پر ایک اور بڑا حملہ ہوئے ہیں اور اس حملے میں پاکستان کی جو فوج ہے اس کے چھے جوان شہید ہو گئے ہیں اور کئی جوانوں کے زخمی ہونے کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں جنوبی وزیرستان میں یہ ایک بڑا حملہ ہوئے ہیں اور ایک بڑی جھڑپ ہوئی ہے جس میں کئی دہشتگرد مارے گئے ہیں اور پاکستان کی فوج کے آپریشن میں چھے جوان بھی شہید ہوئے ہیں اب یہ واقعہ افغانستان کی سرزمین سے افغانستان پر سے پاکستان پر حملہ کیوں قرار دے جا رہا ہے اس حوالے سے جو رپورٹس آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ جو دہشتگرد تھے وہ افغانستان سے آئے تھے اور یہ دعویٰ سامنے آ رہا ہے کہ افغانستان کی سرزمین سے یہ کوئی پہلا حملہ نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے بھی پاکستان پر تقریباً تین سو سے زائد حملے اب تک ہو چکے ہیں جن میں زیادہ در جو حملے ہیں اس سال کے دوران وہ افغانستان کی سرزمین سے ہوئے ہیں اب پاکستان کے حکام الزام لگاتے ہیں کہ افغانستان میں ٹی ٹی پی اور دیگر شدت پسند دہشتگرد تنظیمیں ہیں جو وہاں سے آ کر پاکستان میں حملہ کر رہی ہیں اور پاکستان کی فورسز کو نشانہ بنا رہی ہیں اور پاکستان کے اہم لوگوں کو ٹارگیٹ کر رہی ہیں اس حوالے سے پاکستان کی جو آرمی چیف ہیں جنرل آسم منیر وہ کچھ عرصہ پہلے کہہ چکے ہیں کہ احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ بھی کچھ ہوتا ہے افغانستان کی حکومت دوہا معاہدے پر عمل نہیں کر رہی ہے اور وہاں سے ہمارے ملک پر دہشتگرد حملہ بھی کر رہے ہیں اور ان حملوں کے جواب میں ہم ہر حد تک جائیں گے اور ہمارے مذاکرات صرف طالبان حکومت سے ہو سکتے ہیں اور کسی سے نہیں ہو سکتے ہیں اب طالبان یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر الزام ہے ہمارے سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہو رہی ہے پاکستان پر جو حملے ہیں وہ اندرونی معاملہ ہے اور پاکستان کی انٹریجنس اداروں کی ناکامیے ہیں کہ وہ اپنے ملک میں ہونے والے ان دہشتگردی کے واقعات کو روک نہیں پا رہے ہیں اور الزام ہمارے اوپر لگاتے ہیں گدشتہ روز طالبان کے وزیر داخلہ خلیفہ سراج الدین حکانی نے ایک بیان میں یہ بات کہی ہے کہ پاکستان اور پاکستان تحریک طالبان یعنی جو ٹی ٹی پی ہے ان کا یہ اندرونی معاملہ ہے ہم نے مذاکرات کی بڑی کوشش کی تھی لیکن دونوں طرف سے سخت شرائط رکھی گئی یعنی پاکستانی حکام اور ٹی ٹی پی حکام کی جانب سے اس لیے مذاکرات نہیں ہو سکے ہیں تو ہم اپنی سرزمین کو کسی بھی ملک کے خلاف استعمال کرنے نہیں دے رہے ہیں لیکن اگر کوئی ہمارے خلاف الزام لگاتے ہیں تو یہ بے بنیاد بات ہے اور ساتھ ساتھ انہوں نے کھل کر یہ بھی کہا افغان وزیر داخلہ خلیفہ سراجیدن حکانی نے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ کا ہونا اچھا نہیں ہے اگر دونوں ملکوں کے درمیان کوئی لڑائی ہوتی ہے تو یہ دونوں ملکوں کے مفاد میں نہیں ہوگا تلو نیوز پر جو ان کا بیان نشر ہوا ہے گدشتہ روز اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر پاکستان طاقت کے استعمال سے مسائل حل کرنا چاہتا ہے تو یہ پالیسی دونوں ملک کے تعلقات کو نقصان پہنچا سکتی ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان بہت سے مشترکات ہیں تو ان مشترکات کو ضرور نقصان پہنچے گا تحریک طالبان پاکستان اور پاکستان کے درمیان مذاکرات سے متعلق انہوں نے کہا کہ پاکستان میں سیاسی تبدیلیوں کی وجہ سے مذاکرات بے نتیجہ رہے تھے یعنی عمران خان کے دور میں وہ مذاکرات کامیاب ہو سکتے تھے لیکن جو نئی حکومت آئیدی شہباز شریف کی اس کی وجہ سے وہ مذاکرات کامیاب نہ ہوئے اور پھر سے دہشتگردی کے واقعات شروع ہو گئے پاکستان میں حالیہ تشدد کے واقعات کا ذکر کرتے ہوئے افغان وزیر داخلہ نے کہا کہ یہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے اور اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے پاکستان اپنے ملک کے مسائل خود حل کرے ہمارے اوپر بات نہ کرے اس حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ خلیفہ سراج الدین حکانی کی جانب سے ان کی مذبانی میں پاکستان کی حکومت اور ٹی ٹی پی کے دمیان مذاکرات ہوئے تھے جو کہ بے نتیجہ رہے تھے تو اب خطرات یہ ہیں کہ بار بار یہ ایک دوسرے پر الزام تراشیاں ہو رہی ہیں گدشتہ روز افغان جو آرمی چیف ہیں جن کا نام قاری فصیح الدین فطرت ہے انہوں نے یہ الزام لگایا تھا کہ ان کے ملک میں جو دہشتگردی کے حملے ہو رہے ہیں اس کے پیچھے پاکستان ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ غیر ملکی ایجنسیز ہیں انہوں نے کھل کر تو نام نہیں دیا لیکن اشاروں میں انہوں نے بتایا کہ غیر ملکی ایجنسیز ہیں اور افغان طالبان کی جو نائی وزیر خارجہ ہیں شیر ابباس تنگ سے ہی وہ بھی اعلانیا کیا چکے ہیں کہ افغانستان کی سرزمین میں غیر ملکی ڈرونز آ رہے ہیں ہماری ائر سپیس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے یہاں تک کہ کچھ دن پہلے خبر بھی چلائی گئی تھی مبینہ طور پر دعویٰ کیا گیا تھا کہ پاکستان سے کوئی ڈرون یا میزائل آیا ہے جس سے خوص میں ایک کوئی بڑا حملہ ہوا ہے خوص میں غالباً حملہ ہوا تھا اسی طرح سے افغان طالبان کے جو وزیر دفاع ہیں ملہ یاکوب مجاہد وہ بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ دوسرے پاکستان کے حوالے سے کہہ چکے ہیں کہ ہمارے اوپر اپنی نکامیوں کا الزام نہ ڈالا جائے اپنے ملک کی حفاظت خود کی جائے ہم نے آج تک آپ کے اوپر الزام نہیں لگایا ہے پھر اسی طرح سے افغان طالبان کے جو ترجمان ہیں زبیح اللہ مجاہد وہ کہہ چکے ہیں بڑی ان کی جاریحان ایک سٹیٹمنٹ بھی آئی تھی کہ ہم نے پاکستان کے ایسے شہری پکڑے ہیں جو دائش میں ملوث دائش کی تنظیم میں تھے اور وہ افغانستان پر حملہ کر رہے تھے تو یوں ناس جنے کرام دونوں ملک ایک دوسرے کے خلاف الزام تراشیاں کر رہے ہیں یہ دونوں ملکوں کے درمیان جو لفظی گولہ باری ہیں وہ بڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور مستقبل میں اس حوالے سے کوئی بڑی جنگ یا کوئی بڑی لڑائی کا اندیشہ بھی ہے جو کہ بڑا خطرناک ہو سکتا ہے دونوں ملکوں کے درمیان جیسا کہ خلیفہ سراجدن حکانی کہا چکے ہیں اور دیکھا جائے تو دونوں ملکوں کے درمیان جو باؤنڈریز ہیں وہ دو ہزار چھ سو کلومیٹر طویل بارڈر ہے تو اچھی بات نہیں ہے اور پاکستان کا جو شمالی علاقہ ہے کیپی کے صوبہ ہے یہ بالخصوص دہشت گردی سے متاثر ہے تو اس حوالے سے حکام کو دونوں ملکوں کے حکام کو بات چیت کرنی ہوگی ڈائی لاؤگ کرنا ہوگا اگر خدا نہ خاصتا دونوں ملکوں میں لڑائیے جھڑپ یہ جنگ ہوتی ہے تو یہ دونوں ملکوں کے لئے نقصان اور تباہی کا سبب بنے گی یہ بڑی اپ ڈیٹس ہیں معلومات اور خبریں ہیں جو آپ سامنے رکھی گئی ہیں اس طرح کی مسجد معلومات اور خبروں کے لئے آپ ہمارا یوٹیوب چینل ہے خبروں کی دنیا اسے فالو کریں دوستوں سے نشر کریں اپنی رائے کومنٹس اور ورس اپ کے ذریعے سے دیا کریں جازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ